9-11 کے ماسٹر بائنڈ مانے جانے والے خالص شیخ محمد کو ہو سکتا ہے سزائے موت نہ ملے خالص شیخ محمد اور کیس کے دیگر چار ملزمان پر سازش، دہشتگردی، قتل اور دہشتگردی میں مدد فرام کرنے کے الزامات ہیں جس کی سزا سزائے موت ہے پھر کیا وجہ ہے کہ وہ سزائے موت سے بچ سکتے ہیں؟ اس بات کو جاننے کیلئے ہمیں امریکہ کے لیگل سسٹم کو سمجھنا پڑے گا امریکہ کے قانون میں ایک چیز ہے پلیڈی، یہ ایک طریقے کا کمپرومائز ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف کے وکیل کیس کو جلد نپٹانے کے لیے ایک ایسا معاہدہ کرتے ہیں جس میں کچھ الزامات کو ملزم قبول کر لیتا ہے اور دوسری سائیڈ کچھ الزامات ڈراب کر دیتی ہے خالص شیخ محمد اور دیگر چار ملزمان کے خلاف 9-11 کیس میں ایسا ہی کچھ ہونے کا امکان ہے یہ ایک طریقہ ہے کیس کو جلد نپٹانے کا کیونکہ 22 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک ان پانچوں کے خلاف باقادہ مقدمے کا آغاز نہیں ہو سکا ہے اور نہ ہی کوئی تاریخ رکھی گئی ہے جس کی ایک اہم وجہ قانونی پیچی دیا ہے 2008 سے گوانٹانمو بے کیوبا کی فوجی عدالت میں ان ملزمان کے خلاف پری ٹرائل ہیرنگز کا سلسلہ جاری ہے جس کے تحت ممکن ہے کہ انہیں سزائے موت نہ دی جائے لیکن گزشتہ کچھ ماں سے یہ ہیرنگز کینسل ہو رہی ہیں 9-11 کے اس کو جلد نپٹانے کے لیے دونوں اطراف کے وکیل مارچ 2022 سے پلی اگریمنٹ پر بات چھیت کر رہے ہیں اگست میں پینٹا گون اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے 9-11 حملوں میں ہلاک ہونے والے تین ہزار افراد میں سے کچھ کے خاندان والوں کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا کہ 9-11 کے پانچوں ملزمان کے ساتھ ایک ایسا ہی اگریمنٹ کیا جا سکتا ہے جس کے تحت ممکن ہے کہ انہیں سزائے موت نہ دی جائے 9-11 حملوں کے متاثرہ خاندان ملزمان کے ساتھ کسی طرح کے معاہدے پر خوش نہیں ہیں تقریباً دو ہزار فیملیز نے صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ یہ تجویز مایوس کن ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہمیں پتا چلا ہے کہ محکم انصاف دہشتگرد خالد شیخ محمد کے ساتھ ایک معاہدہ تجویز کر رہا ہے تو ہمارا درد بڑھ گیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ القاعدہ کے ان پانچوں مبینہ دہشتگردوں کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہ کی جائے کچھ ویکٹم فیملیز یہ بھی تجویز کرتی ہیں کہ 9-11 کے ملزمان پر امریکہ کی سیویلین عدالت میں مقدمہ چلائے جانا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 9-11 کے ملزمان کو امریکہ کی سرزمین پر نہیں لائے جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی قانون گوانتانمو بے کے قیدیوں کو کسی بھی وجہ سے امریکہ میں داخل ہونے سے روکتا ہے یہاں تک کہ وہ یہاں کی جیل میں بھی نہیں رہ سکتے دوسری طرف 9-11 کیس کو فوجی عدالت سے فیڈرل کورٹ منتقل کرنا عملی اور قانونی طور پر ناممکن ہے اس کے لیے قانون میں ترمیم کرنا ہوگی جو اتنا آسان نہیں خالد شیخ محمد اور چار دیگر مشتبہ ملزمان کو 2002 اور 2003 میں مختلف اوقات اور جگہوں سے حراست میں لیا گیا اور 2006 میں گوانتانمو بے کیوبا میں امریکی قید خانے لائے گیا تاں کہ ان پر مقدمہ چلایا جا سکے اس وقت کئی قانونی ماہرین اور سابق عالی امریکی سرکاری اہددار 9-11 حملوں کے پانچوں ملزمان کے ساتھ پلی اگریمنٹ پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس کیس کا واحد عملی حل ہے لیکن کیا یہ پلی ڈیل فائنلی ہو پائے گی اور کیا خالد شیخ محمد اور ان کے ساتھ ہی سزائے موت سے بچ پائیں گے یہ کہنا مشکل ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق فلحال صدر بائیڈن نے اس پلی ڈیل میں شامل ملزمان کے کئی مطالبے ماننے سے انکار کر دیا ہے ان میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ انہیں پوری زندگی قید تنہائی میں نہ گزارنی پڑے اور باقی قیدیوں کے ساتھ کھانے اور عبادت کی اجازت دی جائے